السلام علیکم سیڈنٹس آج ہمارے پاس یونٹ نمبر سیونٹین کو ڈسکس کریں گے انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی یہ جو پورا چپٹر ہے ہم اس کو جو ہے تھوڑلی دیکھیں گے جیسا ہم نے لارس ٹائم چپٹر نمبر سکسٹین کو دیکھا تھا ہم نے اس کے ایک ایک ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا اس کے اندر جو ڈیفینیشن سی میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے اندر جو موسٹ پوری لانگ قیسٹن سی وہ بھی میں نے آپ کو ہائیلٹ کروائے تھے تو اس چپٹر کے اندر ہم ون بے ون پورا چپٹر تھوڑلی سٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے اس کے اندر ہمارے پاس کون سے شورٹ قیسٹن بنیں گے کون سے لانگ قیسٹن بنیں گے سو لیسٹ سٹارٹ پس من انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی تو ہمارے پاس یہاں پر ایک بلو باکس کے اندر انفرمیشن اور تکنالوجی کی دیفینیشن لکھیں ہیں پہلے ہم اس کو ریڈ اوٹ کریں گے انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی آئی سی ٹی is defined as a scientific methods and means to store process and transmit vast amounts of information in seconds with the help of electronic equipment یعنی ہمارے پاس جو انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی سی ٹی ہم جس کو بولتے ہیں اصل میں ہمارے پاس یہ scientific methods کا ایک مجموعہ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو اتنی large amount of information ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر کے اندر ہمارے systems کے اندر ہمارے laptops کے اندر جتنا بھی data save ہے وہ سارے کا سارا ہم seconds کے اندر retrieve کر سکتے ہیں کچھ minutes کے اندر retrieve کر سکتے ہیں کیسے by using different electronic equipments ٹھیک ہے تو سائنس نے جو ہے وہ modern سائنس نے یہاں تک جو ہے وہ ترقی کر لی ہے کہ ہمیں اپنا سارے کا سارا data جو ہے وہ ہم short form کے اندر save کر سکتے ہیں old times میں کیا ہوتا تھا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اتنے modern equipments اور اتنے fast ہمارے پاس sources نہیں تھے تو یہ سارے کا سارا data hand written لکھا جاتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جو official work کرتے تھے وہ files کی form میں خوابتے بنا لیتے ہوتے تھے اپنے اور ان سے المانیاں بھر لیتے تھے اپنے لیکن وہ ایک تو proper way نہیں ہے storage کا اور وہ long term تک ہم use نہیں کر سکتے مطلب کہ 10-20 سال کے بعد ہمارا وہ جو ہے وہ misplace ہونے کا خطر ہوتا ہے لیکن modern science نے information and communication technology ict ہمارے پاس ایک ایسی term ہے جس کے اندر ہم اپنا millions of millions کا data جو ہے اور almost ایک decade سے بھی زیادہ یعنی سینکڑوں سال سے بھی زیادہ ہم اپنا data store رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہو گیا information and communication technology is basically an electronic based system of information transmission reception processing and retrieval تو ict basically کسی اس کا system ہے کہ جو بھی ہمارے پاس information ہوتی ہے اس کی transmission یعنی اس کو transmit کرتا ہے reception اس کو receive کرتا ہے processing اس کی processing بھی کرتا ہے کہ جو information اس کو ملی ہے اس کو process کرتا ہے اپنے جو ہے desired کے method کے اندر اس کو process کرتا ہے and retrieval اور جب کبھی ہمیں جو ہے وہ اس کی ضرورت بھی بڑھتی ہے تو ہم اس کو retrieve بھی کر لیتے ہیں یعنی اس system سے search out کر کے نکال بھی لیتے ہیں ict is a blend of two fields information technology and telecommunication ict جو ہے یہ اصل میں دو fields کا blend ہے دو fields کا mixture ہے information technology and telecommunication دو دونوں terms کو ہم باری باری discuss کریں گے first one is information technology the scientific method used to store information to arrange it for proper use and to communicate it to others is called information technology یعنی information technology ایک ایسا scientific method ہے جو کہ ہماری information کو store بھی کرتا ہے اس کو arrange کرتا ہے proper use کے لیے اور پھر ہم اسے communicate بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا next one is telecommunication the method that is used to communicate information to far off places instantly is called telecommunication یعنی کہ وہ method جس کے اندر ہم اپنی information کو دور دراز کی جگہوں پر بھیجنے کے لیے use کرتے ہیں اس کو ہم بولیں گے telecommunication information technology کے اندر ہم اپنا data store کر سکتے ہیں اور کسی بھی time پر اس کو retrieve کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا data transfer کرنا ہے اور کافی دور ہے وہ جگہ اور as safe جو ہے اس کو transfer کرنا ہے تو ہم telecommunication کی software data procedures and people ہم ان پانچوں کو one by one discuss کریں گے these are called the components of information technology now we discuss these components briefly first one is hardware the term hardware refers to machinery یعنی hardware کا میں نام سنتے پتا چلتا ہے کہ کوئی machinery کا جو ہے machinery اس کے اندر use ہوگی this includes the central processing unit cpu سپور equipments are input and output devices storage devices and communication devices hardware ہمارے پاس جتنی بھی machinery آئیگی وہ اس کے اندر انکلوڈ ہوگی ہماری cba system کے اندر اس کے اندر ہمارے پاس cpu ہمارے پاس output devices جس کے اندر mouse پکارا ہے کی board پکارا ہے storage devices ہمارے پاس ram روم ہے them یعنی software جو ہے اس کے اندر ہمارے computer programs آ جائیں گے computer programs مطلب جو ہمارا پورے کا system run کر رہے ہیں computer programs are machine readable instructions that direct the circuitry within the hardware parts of the cbis to produce useful information from data programs are generally stored on some input or output medium often are disk or tape تو software ہمارے پاس کہہ لیں کہ وہ mechanism ہوتا ہے جس کے through ہمارا سارے کا سارا system run کرتا ہے یعنی ہمارے پاس basic instructions جو آتی ہیں system کو run کرنے کے لیے وہ ہمارے software میں سے آتی ہیں ایک قسم کا کہہ لیں کہ ہماری root system کی جو root ہوتی ہے the soul of the system is called software because جو اس کو instruction software دے گا جو command دے گا اسی طرح ہمارا system work کرے گا third one is data data are facts and figures that are used by programs to produce useful information data ہمارے پاس facts ہوتے ہیں یہ figures ہوتے ہیں numerical figures جس کو ہوتے ہیں ڈیک data used by programs to produce useful information اس data کو use کر کے useful information بناتے ہیں اپنے future purpose کے لیے it may be in the form of text graphic and have specific meaning تو یہ text کی form میں بھی ہو سکتا ہے یعنی written form کے اندر ہمارے پاس ہو جیسے different چیزوں کے graph physics کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کے جن کے جن کے جن کے جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں ہمارے لیے تو ان کو ہم graphical explanation بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ figures بھی یعنی کہ ہمارے پاس جو 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 ہے وہ کلیر کرتے ہیں اسی طرح فزیکس کے اندر بھی ہمیں یہ جیسے کے نیچے ہے تو آپ کو clearly نظر آ رہا کہ ہمیں کیسے ایک proper figure کے ساتھ schematic diagram بتائی گئی ہے تو یہ اس طرح کی figures بھی ہمارے لیے بہت important ہوتی ہیں اور سائٹ کے اوپر safe purpose کے لیے لگ دیں گے اب یہاں پر آپ کو ایک diagram نظر آ رہی ہے components of cbis تو اس کے اندر کیا ہے بتائی گیا کہ people ہے جو ہمارا user ہوتا ہے computer کو use کرتا ہے یہ ہمارا computer ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے ہارڈ ویر آ جاتی ہے جس کو ہم نے ابھی اوپر بات کی ٹھیک ہے ہارڈ ویر کے اندر ہماری machinery آ جائے گی اس کے ساتھ یہ ہمارا data ہے data جو ہے یہ ہمارے پاس written form میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ فیکس کی فار میں یعنی پرنٹنگ کے فار میں بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہ software ہے جو ہمارے system کے اندر input ہوتا ہے جو ہمارے system کو run کرتا ہے چھیک ہو گیا procedures these are set of instructions and rules to design and use information system procedures کیا ہوتے ہیں یہ set of instructions اور rules ہوتے ہیں جو کہ information system کو use کرتے ہیں چھیک ہو گیا these are written in manuals and documents for use اب کوئی بھی system ہے ہم نے چلانا کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی machinery buy کریں ٹھیک ہے تو اس machinery کے کمبائن کیسے کرنا ہے اور اگر کبھی future کے اندر اس میں کسی بھی قسم کا problem آجائے تو ہمیں اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے these rules اور methods may change from time to time the information system must be flexible to incorporate these changes obviously کہ یہ changes time to time change ہوتی رہیں گی کبھی system اس اندر خرابی آسکتی ہے تو وہ timely ہے اس instruction کے اندر edit کر لگ last but not the least people یعنی persons یعنی کہ ہم کوئی بھی system ہے وہ run کیسے ہوگا اگر اس کے اندر software بھی ہے procedures بھی ہے data بھی ہے لیکن جب تک person practically use نہیں کرے گا تو system run نہیں کر پائے گا ٹھیک ہوگیا every cbis needs people if it is to be useful who influence the success and failure of information systems یعنی کہ جو ہمارے system کو success کرے گا یا failure کا cause ہوگا کسی person کی ضرورت ہوگی people design and operate the software they feed input data build the hardware force the smooth جو بھی hardware ہے اس smooth running کے لئے ٹھیک ہو گیا people write the procedures and it is ultimately people who determine the success or failure of a cbis تو جو بھی person اس کو use کرے گا اس data کو manual سے read کر کے system چلائے گا وہ responsible ہوگا کہ system successful ہوگا یا failure کی طرف جائے گا ٹھیک cbis کے پانچ components ہم نے اس کو ڈیٹیل ڈسکس کیا اس topic کے بعد ہمارے پاس جو smart labels میں very next topic ہے وہ ہے ہمارے پاس 161 page number کے اوپر transmission of light signals through optical fibers اس میں کیا ہوگا waves ہم نے light signals کو transmit کر na ہے optical fiber کیسے کریں کہ waves of visible light have much high frequency than that of radio waves جو ہمارے پاس visible light waves ہوتی ہیں ان کی frequency بہت زیادہ ہوتی ہے radio waves سے کی نسبت this means rate of sending information with light beam is larger than that with radio waves or microwaves اس کا کا مطلب ہوگا کہ جو ہم sending information کر کتے ہیں optical fiber with a coating of lower refractive index is a thin strand of high quality glass that absorbs very little light تو ہم optical fiber کو coat کریں گے ہمارے پاس highly quality glass جو زیادہ light absorb کر سکتی ہے ٹھیک ہے little light جو little light absorb کرے گی کیونکہ refractive index little ہوگی an optical fiber cable is a bundle of glass fibers with thickness of a human hair اصل میں optical fiber جو ہے glass fiber سے مل کے بنتی ہے جو کہ اتنی باریق ہوتی جتنا باریق fiber سے مل کے ہمارے پاس ایک optical fiber بنتی ہے ٹھیک ہو گیا light that enters the core at one end of the optical fiber goes straight and hits the inner wall the cladding of fiber optic یہ سارا method انگلیش کے اندر لکھا ہے جو کہ ہمارے پاس اس ڈائیاغرام کے اندر represent کیا جائے یعنی یہ ہمارے پاس core ہے یہ ہماری جو بھی light ہے وہ اگر optical fiber کے اوپر پڑتی ہے جب light کسی بھی چیز پر پڑتی ہے تو ایک angle پر reflect ہوتی ہے یا reflect ہوتی ہے first one آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس normal ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو نظر پاس کتے ہیں تو یہ بھی lost ہو جائے پھر ہمارے پاس اس angle پہ دوبارہ third light آئی تو یہ اس نے normal کے ساتھ ایک angle بنایا جس کو angle of reflection بولیں ٹھیک ہو گیا اگر اس angle سے نیچے کوئی ray پاس ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس یہاں سے جا کے یہ reflect ہو جائے اور اگر اس سے normal اور ہمارے axis کے درمیان ایک specific angle بنائے that is called critical angle یہ چیز کے اندر لکھ ہوئی ہے angle of incidence is greater than the critical angle light is totally reflected into the fiber optics angle of incidence angle of reflection سے بڑھا ہوگا critical angle سے بڑھا ہوگا تو light totally reflect ہو جائے fiber optic کے then the total reflected beam of light travels in a straight line until it hits the inner wall again and so on یہ تب تک جائے جب تک ki inner wall ko touch نہ کر لے دیکھیں جیسے یہاں پھر انہر wall کو touch کیا پھر reflect ہوگی پھر touch کیا پھر کہ ہم اگر long distance تک ہم نے data travel کر ن تو اگر ہم دوسرے method use کریں تو اس کے اندر data interrupt ہو جائے لیکن optical fiber کے اندر long distance travel data travel کر سکتا ہے this way fiber optic distinguishes it from wires یہ wires سے اس وجہ سے different ہے when electrical signals are transmitted through wires the signal lost increases with increasing data rate this decreases the range of the signal اب کیا ہوگا کہ جب electrical signal transmit ہوں گے wire تو signal lost کر جائے گا جب data increase ہوگا data increase ہوگا پیچھے data کی entry زیادہ ہے آگے سے اتنا transfer نہیں ہو پا رہا تو signal کی جو range ہے وہ decrease ہو جائے گی each optical fiber in a multi mode cable is about ten times thicker than fiber optic using as single mode cable کوئی بھی optical fiber جو multi mode cable میں use ہوتی رہی ہے وہ 10 گناہ زیادہ ثکر ہوتی ہے fiber optic single mode cable this means light can travel through the core by following different parts hence the name multiple mode multiple mode through light travel easily multi mode cables can send information only over relatively short distances and are used to link computer networks together تو multi mode میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی information send کرتے ہیں relatively short distance پہ یا ان کو computer کو link کرنے کے لئے ٹھیک ہو گیا لیکن اگر long distance کے لئے use کرنی ہے تو ہم یہ ہمارا optical fiber use کریں گے جی students اس کے بعد ہمارے پاس جو next ہمارا topic آتا ہے page number 168 کے اوپر internet ٹھیک ہو گیا according to smart step اس ہم چلیں تو ہمارے پاس جو ہم نے last time optical fiber پڑھا ہے اس کے بعد ہمارے پاس internet کا topic آتا ہے when many computer networks of the world were connected together with the objective of communicating with each other internet was formed جب ہم نے different computers جوڑے پوری دنیا میں سے تاکہ ہم communication کو بڑھا سکیں تو ہمارے پاس internet آ گیا یعنی internet form ہو گیا in other words we can say that internet is a network of networks which spreads all across the globe یعنی globe کا مطلب ہماری earth internet جو ہے جی networks کا network ہے پوری دنیا میں جتنے بھی networks چل رہے ہیں ان سب کو اگر ایک پوائنٹ کے اوپر جوڑ دیں تو چیز کے اوپر ہماری ایکسیس ہے ہم دنیا کی کوئی بھی چیز find out کنا چاہتے ہیں ہم internet use کرتے ہیں google کرتے ہیں youtube سے دیکھتے ہیں ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں جو اس سے easily مل جاتی ہے مطلب internet جو ہے وہ different networks کے کمپیوٹر and networks got themselves connected to internet تو جیسے جیسے time گزرت گیا تو لوگوں نے internet کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ connection زیادہ کر دیا جب connection زیادہ ہو گیا تو ان کا جو ایک main server house کے پاس information زیادہ آگئی its size has increased multi folds within few کچھ ہی سالوں کے اندر اس کا جو size تھا وہ کافی time بڑھ گیا today internet comprises several million computers آج internet جو وہ مختلف millions of computers کے اوپر depend کر رہا ہے there is hardly any country of world and important city of the country where internet is not available بہت مشکل ہے کہ دنیا کے اندر کوئی internet کس کس چیز کے تا اس وقت جو ہے وہ access کر چکا ہے first of all internet ہمارا computer کے ساتھ attach ہے internet ہم mobile phone کے اوپر internet use کرتے ہیں internet ہمارا telephone کے ساتھ attach ہے اسی طرح computer یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہمارا مل کے ہمارا internet بن گیا اور یہ سارے networks method کے طرح ایک دوسری کے ساتھ tele communication جس ہم بہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رسائی رکھتا ہے ایک دوسرے کو message کے نوی کرتا ہے اور وہ سارے networks کا control internet کے پاس ہے کو پوری دنیا کے ساتھ connect کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمارا telephone system ہے اس نے connection کے اندر اور communication کے اندر بہت important role play کیا ہو ہے ٹھیک ہے یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کافی جوڑتا ہے internet makes use of this system and many other systems to connect all the computers اب internet جو ہے اس system کو use کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو پورے software کو اور اس کو دوسرے system کے ساتھ connect کرتا ہے پھر سارے computers کو ایڈ کر لے گا یعنی کہ internet ہمارے پاس ایک ایسی facility ہے جس کے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارا کسی سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم internet use کریں جس کی طرح کا ہمارا method ہے telephone میں بھی ہم کہیں بھی چاہتے ہیں تو ہم اپنا call ملاتے ہیں اپنی مرضی کا number ملاتے ہیں پوری دنیا میں وہ کہیں بھی ہے ہماری اس سے call ہو جاتی ہے کبھی بھی ایسا لیڈ سسٹم ہے یعنی کہ proper functioning کے ساتھ سسٹم ہے جو computer کے اندر جو internet کے اندر جو ہمارے network ہیں وہ کافی strong ہیں جس کی وجہ سے ان کا function کبھی کبھی ان کے اندر بھی خرابی آ جاتی ہوتی ہے لیکن وہ temporary لی آتی ہے اس کے بعد اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے اور پھر تمام لوگ واپس کونٹیکٹس کو ان سے رابطے میں آ جاتے ہیں internet services the main services used on the internet include ہمارے پاس جو main services ہیں is the web browsing email web browsing کے اندر کیا ہوتا ہے this function allows user to view web pages ہمارے جتنے بھی web pages ہیں اس کو allow کتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی internet کے تھو آپ نے کسی بھی website کے اوپر جانا ہے اگر آپ نے ہمارے educators کی website پر جانا ہے تو ہم google پر جائیں گے educators کی website لکھیں گے اور search کریں گے ہمارے پاس educators کا data آ جائے گا اس کے اندر ہمارا web page اور web page ہمیں internet کے ثرو ملے گا کتنے سال ہو گئے ہیں educators کو اس کے اندر کون سے faculty members ہیں ہمارے students ہیں board کے اندر positions حاصل کی ہیں اس کے ساتھ ہم اگر events کرواتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس online lectures لیکچرز ہمیں دینے ہیں تو ہم educators کا youtube channel یہ بھی جو ہے ہم نے communication جو ہے purpose لیا اب ہم communication کے لیے youtube کو use کیا تو اس میں کیا ہوا یہ بھی ہماری information کا حصہ بن گیا تو اب youtube پہ جائیں آپ کو کسی بھی قسم کا lecture چاہیے آپ سرچ کرتے ہیں آپ کو ہمارا lecture مل جاتا ہے کس طرح ہم نے جو ہے وہ اپنا سارے کا سارا data youtube کو دے دیا ٹھیک ہے youtube کے پر save کر دیا اپنے نام سے کوئی بھی receiver ہوگا اس کو جو وہ اگر informative data چاہیے ہوگا تو وہ ہماری website کہہ لیں کہ 678 کا چاہیے وہ اس section کا نکال لے گا اگر اس کو higher section کا چاہیے تو higher section کا data search کرے گا اور اس کو specific data ہی ملے گا email allows people to send and receive text messages email میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ text messages send بھی کر سکتے ہیں receive بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے mobile سے messages کرتے ہیں SMS SMS اصل میں ایک short form ہے short messaging services تھک ہو گیا short messaging service کے تھو ہم اپنے mobile پہ بھی یعنی ہمارے پاس pocket size computer آگیا ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لیا so much that we have a pocket size computer in our pockets mobile جو ہے یہ سب سے cheapest way ہے پورے computer system کا mobile کے اوپر آپ email بھی کر سکتے ہیں آپ internet بھی use کر سکتے ہیں آپ call بھی کر سکتے ہیں آپ دنیا کی کوئی بھی چیز telecommunication سے related آپ mobile کے اوپر کر سکتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ ساری چیزیں restricting صرف computers کا لیکن اب چونکہ science نے develop کیا ہم نے computer کا size چھوٹا کرنا شروع کر دیا دنیا کا first computer جو ہے یہ میں آپ کو general knowledge کی بات بتاؤ جو دنیا کا first computer بنا تھا اس کا جو heart جس کے اندر data store ہوتا ہے وہ almost ایک کمرے کے اندر آیا time جو ہے وہ communicate کر سکتے ہیں browser کو بریف لیسکس کریں گے browser is an application which provides a window to the web window جو ہے یہ web تک ہماری window جاتی ہے all browsers are designed to display the pages of information located at websites around the world جیسے میں نے آپ بتایا کہ پوری دنیا میں جو بھی ویب سائٹ دیں آپ website کے اوپر لکھیں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی the most popular browsers on the market today include internet explorer world opera safari mozilla firefox and chrome یہ ہمارے پاس کچھ browsers ہیں جو جو کہ ہماری computers use کر رہے ہیں یعنی کہ وہ browsers جو website سے ہٹ کے ہیں یعنی browsers computers کے اندر use ہوتے ہیں as a software کے طور پہ پھر یہ software آگے پورے system کو run کرتے ہیں we can search anything through search engine like google chrome internet explorer mozilla firefox اب جو ہمارے پاس google chrome internet explorer mozilla firefox اسے ہم دنیا کی کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں جو ہم سرچ کریں گے تو ہمارے جو ہمیں information require ہوگی اسی کے according ہمارے پاس data آ جائے گا ٹھیک ہو گیا next one is electronic mail one of the most widely used application of internet is electronic mail or email جو آج ہم general term use کرتے ہیں email ٹھیک ہے کہ کوئی بھی چیز mail کر نہیں ہے تو ہم اس کو email بول دیتے ہے email is a short form of electronic mail ٹھیک ہو گیا which provides very fast delivery of messages to any enabled site on the internet تو internet کے اوپر کوئی بھی چیز message ہے تو ہم email کے through اس کو send کر سکتے ہیں اور اس طرح ہمیں بھی receive بھی کر سکتے ہیں یہ messages communication through email is more quick and reliable جو email کے through communication ہے یہ زیادہ quick بھی ہے یعنی speed بھی زیادہ ہے اور reliable بھی ہے یعنی کہ زیادہ authentic way ہے کسی بھی قسم کی communication کا یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر کا through our email we can communicate with our friends and institution with more ease and space email کے through ہم اپنے friends کے ساتھ بھی communicate کر سکتے ہیں اور اپنے institution کے ساتھ یعنی اگر آج آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں آپ نے کسی بھی foreign university کے اندر admission لینا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خود پیسے خرچیں ٹکٹ کروائیں چیز اگر foreign countries میں abroad کے اندر اپلائی کرنا ہے تو آپ سمپل اپنا data جو ہے وہ ایک صورت فرم کے اندر بنائیں اس کو ہم cv بولتے ہیں اس cv کو ہم email کے through abroad country میں transfer کر سکتے ہیں mail کر سکتے ہیں پھر وہ جس بھی institute کو میل کرنی ہے اگر ان کے according ہمارا جو interest ہے وہ میچ کرتا ہوا پھر وہ ہمیں ایک acceptance جو ہے و letter of acceptance کریں گے اور ہم اس طرح وہاں پر admission لیں گے پھر ہم سارے اپنے procedures لیں گے جب ہمارا admission بلکل ہمیں guaranteed ہوگا تو internet نے ہمیں اتنی facility دے دی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز advance کے اندر کر لیں گے ہمیں proper اس کی detail تک جانا نہیں پڑے گا یہ بہت important ہے ایمیل کے ہمارے پاس کچھ advantages آ گئے ہیں جیسا میں نے آپ پہلے بتایا کہ we can send messages anywhere in the world instantly یعنی within seconds ہم کوئی بھی message سین کر free of cost یعنی کہ پرانے وقتوں کے اندر میں آپ کو بتاؤ کہ جب message convey کیا جاتا تھا کوئی خط بھیجا جاتا تھا کسی شادی کا invitation تھا یا خدا خاصتہ کوئی حادثاتی موت ہو گئی ہے تو اس کا تار بھیجی جاتی تھی یا خط بھیجا جاتا تھا تو اس کو کسی بھی چاہنے والے کو یا کسی بھی جان والے کو message convey کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کے پیسے ایک تو pay کرنے کی ضرورت نہیں ہے free of cost ہے صرف condition کے آپ پاس internet available ہو ٹھیک ہو گیا وہ آپ کے پاس internet available ہو گا تو cheaply cost کے یعنی کہ ادھر سے آپ send کرتے ہیں اور ادھر سے receive ہو جاتی ہے اتنا instant کام ہے تو ایک تو یہ fast communication بھی ہے دوسرا free of cost بھی ہے simple to use after initial step of email account it is easy to use ٹھیک ہے اس میں کہا کہ email آسان بھی بہت ہے ہم easily use کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ زیادہ efficient ہے ہم ایک action one action کا مطلب ہے کہ one time کے اندر ہم send کر سکتے ہیں without any hindrance without any mismanagement یعنی data ہمارا interrupt نہیں ہوگا versatile pictures اور other files can also be sent through email internet has proved to be very beneficial to us versatile کا مطلب کہ ہم صرف اور صرف علاوہ pictures بھی send کرتے ہیں کچھ schematic diagram بھی send کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اگر کوئی file ہے وہ بہت زیادہ data ہے آپ آج کل تو بہت زیادہ apps آگے ہیں جیسے میں پاس facebook ہے whatsapp ہے insta ہے emo ہے twitter ہے ان کے through بھی ہم چیزیں جو ہے وہ transfer کر سکتے ہیں لیکن ان کے اندر جو storage space کم ہوتی ہے اگر کوئی چیز ان کے through نہ جائے تو ہم اس کو email کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو email کے through ہم صرف text ہی نہیں بلکہ different قسم کی variety of data send کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم grass بھی add کر سکتے ہیں pictures بھی send کر سکتے ہیں اور different قسم کی information send کر سکتے ہیں here is the list of use of internet یعنی internet کے اب ہمارے پاس uses آ گئے ہیں ٹھیک ہو گیا faster communication obviously بہت تیز big source information internet ہمارے لیے سب سے زیادہ source information internet ہے یعنی کہ جو چیز ہمیں کہیں بگ source information کا کیونکہ یہاں پر پوری دنیا کے scientists نے اور physicians نے chemists نے biologists نے اپنے experiments انرول کر کے internet کے اوپر رکھے ہوئے تو ہم اگر کسی بھی چیز کے میں سمجھ نہیں آرہے ہم internet سے چیپ جو ہے اس کو اکسیس کر سکتے ہیں source of entertainment obviously جہاں پر ہمیں information مل رہی ہے وہاں پر ہمیں entertain بھی ہم ہو رہے ہیں by using internet یعنی کہ اگر ہم نے کوئی comedy shows دیکھنے ہیں movies دیکھنی ہیں تو یہ ساری entertainment جو ہے وہ ہمیں internet سے مل رہی ہے access to social media آج کل تو بہت زیادہ ہی social media ہے یعنی کہ ہمیں news ملتی ہے کوئی بھی اگر اچھی news ہے پوری دنیا کے اندر یا جیسے آپ covid کی بات کرنے ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ دنیا کے کس کونے کے اندر کس شہر کے اندر کتنی شرح ہے کس شہر کے اندر کتنی شرح ہے اس کے اندر ہمیں ساری جتنے پر perspectives ہیں ہمیں social media سے مل رہے ہیں اب اگر کوئی اسی طرح کوئی نئی چیز announce کی جاتی ہے تو اس کی سب سے پہلے social media کے اوپر ہمیں پتا جل جاتا ہے کہ یہ چیز نیوز میں آئی ہے اور اس کے پر social media کے پر فورا آ جاتی ہے تو social media جو ہے communication کا ایک بہت major اور آج کل تو بہت زیادہ local source ہو گیا ہو ہے access to online services اگر ہم online کوئی بھی چیز منگواتے ہیں تو وہ ہم internet کے through منگوا سکتے ہیں abroad سے بھی یہ ہاں سے بھی e commerce e commerce کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز اگر سیکھ نہیں ہے تو ہم e commerce کے ذریعے email کے through internet کے سیکھ سکتے ہیں e learning کے اندر بھی یہ procedure ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز ہے جو information کے اندر ہم information کرنی ہے بڑھانی ہے اپنی یا کسی چیز میں concept clear نہیں ہے تو ہم concept clear کرنے کے لئے e commerce learning use کر سکتے ہیں چھیک ہو گیا تو یہاں تک ہمارا chapter complete ہو گیا ہو ہے اس کے اندر سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو short کون سے آسکتے ہیں اور as long کون سے آسکتے ہیں جو آپ کا test ہو گا تو ہم دیکھیں جو ہمارا first topic تھا information and communication technology تو first one اس کے اندر دونوں کی definitions بہت important ہیں information technology اور telecommunication کی separately اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ict ہے یہ بھی definition ہے یہ تین short کے اندر cbis cbis کے اندر کیا ہے ان پانچ factors ہیں ہمارے پاس پانچ میں سے کوئی ایک factor آسکتا ہے آپ کو short کے لیے یا کوئی دو چھوٹے factors ہیں ان کے درمیان difference آسکتا ہے اور cbis کا پورا long بھی آپ بہت important ہی آسکتا ہے جس کے اندر آپ پانچ factors details سے بتانے ہوں گے کہ ہمارے پاس cbis کے کتنے factors ہیں ان کے اندر کیا کیا ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سارے factors آپ کو بتانے ہوں گے آپ کو prepare کرنا ہوگا ہمارے پاس transmission of light signals through optical fiber یہ بھی ہمارے پاس long آسکتا ہے یہ ہمارے پاس second important long ہے اس کے طرح critical angle ہونا چاہیے angle of reflection کیسے جائے گا angle of incidence کہاں ہونا چاہیے یہ آپ کا long کے رہا آگے سے آگے کس طرح بڑھا لوگوں نے اس کو کس طرح accept کیا اور کتنے زبردست قسم کی services دے رہا ہے انٹرنیٹ ہمیں ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ services بھی ہیں انٹرنیٹ کی browser ہے اور email ہے browser اور email آپ کو شاہر میں آسکتے ہے لہیدہ سے لیکن internet انٹرنیٹ فورتھ لانگ ہمارے پاس آسکتا ہے انٹرنیٹ services یعنی browser plus email ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے advantages of internet advantages of email and advantages uses of internet یہ دونوں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ سپریٹ شورٹ میں آسکتے ہیں یعنی advantages of email شورٹ میں آسکتا ہے اسی طرح uses of internet شورٹ میں آسکتا ہے لیکن یہ دونوں بھی آپ کے اندر آسکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کے پاس five major questions ہیں اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو شورٹ questions بتا دیئی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی بھی چیز